بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین پاکستان کے آرمی چیف کمر جعوید باجوا صاحب کا ایک بیان جو ابھی ریسنٹلی پوری دنیا میں توجہوں کا مرکز بنا اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان کو ماضی کو دفن کر کے اب آگے بڑھنا چاہیے امریکہ کو سالسی کرنی چاہیے تاکہ جنوبی ایشیا میں امن اور خطے کی جو عوام ہیں ان کی زندگی بہترین ہو سکے سبسالار کے اس بیان پر ہمارے پنتالیس فیصد جو دانشور ہیں انہوں نے ایک اتنک مچایا ہوئے اور یہ بات کہ نواز شیف صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے نواز شیف صاحب کو مودی کا یار اس وقت کہا گیا اور اب کیا یہ دونوں معاملات بلکل ایک جیسے ہیں جیسا کہا جا رہے ہیں کیا واقعی نواز شیف ہندوستان سے تعلقات بہتر بنانا چاہتے تھے کیا میاں صاحب کی دوستی اور عمران خان کی خارجہ پولیسی ایک جیسی ہے کیا میاں صاحب کی لاعلمی نہ سمجھی تھی کہ وہ واقعی مودی کے یار میاں صاحب کے جو بیانات دکھائے جا رہے ہیں کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہوگا اس میں کتنی حقیقت ہے تو ناظرین بات دوہزار آٹھ سے شروع کرتے ہیں مومبئی اٹیکس ہوئے آپ کو یاد ہوگا غیر ریاستی اناثر اس میں شامل تھے جن کا کسی طرح بھی پاکستان کی ریاست سے کوئی تعلق نہیں تھا اور یہ تعلق کبھی ثابت بھی نہیں ہوا اگر کئی ہوا ہو تو کائنڈلی مجھے ضرور بتائیے گا کہ امریکہ بھی اس چیز پر یقین رکھتا تھا کہ جو مومبئی میں حملے تھے وہ القاعدہ نے کیے تھے ان کی انوالمنٹ شامل تھی کیونکہ حارون عاشق نامی شخص جو کہ محترمہ بن عزیر بھٹو کے وکیل کے قتل میں ملاوش تھا پاکستان کا سٹرٹیجس تھا نواز شریف گروپ نے اس کا الزام پاکستان کی ریاست پر لگا دیا اور تب لگایا جب کلبوشن یادف کا کیس آپ کو پتا ہے عالمی عدالت کی اہم پوزیشن پتا اور یوں پاکستان کی پوزیشن عالمی دنیا میں کمزور ہوئی مومبئی کیس جو تھا وہ دو جگہ پہ لڑا تھا ایک پاکستان میں دوسرا ہندوستان میں اگر ہندوستان اس چیز میں سیریس تھا تو انہیں مومبئی کے جو آپ کو پتا ہے انویسٹیگیشن کو مکمل کرنے کے لیے اس کیس کی تیہ تک پہنچنے کے لیے وہ پاکستان آنا چاہے لیکن ہندوستان نے پاکستان میں اس حملے کے جو یعنی شاہدین تھے انہیں رسائی نہیں دی پھر نہ یجمل کی جو قوائی تھی اس کے لیے کوئی اجازت دی اور ایسی صورت میں پاکستان مقدمے کو آگے نہیں بڑھا سکا اب میاں صاحب نے اس گورنمنٹ میں نواز شریف صاحب کی جو اس کیس پر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے پانچ سالہ اپنے دور حکومت میں مکمل چپ سا دی رہی ہے جس پہ ہندوستان نے کھل کر اپنا پروپاگینڈا کیا دنیا میں ایک تاثر پیش کیا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس حملے میں ملوث ہے اور وہ عدالتوں میں مجرمین کے خلاف کیسز کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی ہیں جبکہ حقیقہ جو تھی وہ اس کے برعکس تھی کہ کسی کو بھی مجرم کو ہندوستان نے رسائی نہیں دی وہاں اور یہ پھر کیس ہے کہ کیسے جاتا وہاں پر کسی حکومتی عددار نے ہماری طرف سے اس پانچ سالوں میں آواز ہینے اٹھائی پھر مینہ صاحب کا ایک ون پوائنٹ ایجنڈا بھی یہی تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تجارت بحال ہو لے اور جی ہم سب چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے تجارتی رابطے جب بحال ہوں گے تو افکورس آپ کی جو تجارت اس سے دونوں کا فائدہ لیکن اس سے پہلے آپ کو ملکی سلامتی اور کچھ گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا یہ تجارتی رابطے ایک ملک کے فائدے کے لیے یا دونوں کے لیے مثال کے طور پر ہندوستان کے ساتھ دن ساڑھے چھے سو چیزوں کی تجارت کا معاہدہ تھا اس میں سے پچاس چیزیں پاکستان نے ہندوستان کو برامت کرنی تھی جبکہ چھے سو چیزیں ہندوستان نے پاکستان کو برامت کرنی اب یہ تجارتی معاہدہ کس طرح برابری کی سطح پر ہو سکتا ہے اب میاں صاحب نے اس تجارتی رابطے کو بحال کرانے کے لالچ میں کشمیر کے موقف سے پورا بیک آؤٹ کیا آپ پاکستان کی اسٹیوٹ آ کے دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ دوہزار تینہ سے اٹھارہ کے درمیان سب سے زیادہ نقصان کشمیر کے کاؤز کو پہنچا اور یہ وہی ٹائم تھا کہ جب اس پاکستان میں حکومتی سطح بار جو حریت کانفرنس تھی اس کو نام بھی لینا بند کر دیا گیا حتیٰ کہ میاں صاحب نے جو حریت لیڈر سے تین سے چار دفعہ ملنے سے انکار کیا پھر ہندوستان میں موڈی کی جو تقریب حلہ برداری تھی وہاں پر جندال سے ملاقات ہوئی لیکن حریت لیڈرشپ سے پھر انکار کیا گیا پھر لندن میں نوازشیف کے گھر کے باہر وہ انتظار کرتے رہے میاں صاحب ان سے نہیں ملے پھر ہندوستان میں کہ ہم سے ناراض لوگے میاں صاحب نے یہ سب کچھ کیا اور دوزار چودہ سے آرٹیکل تیز ستر کو ختم کرنے کی تیاری تھی اور میاں صاحب نے اس پر بھی کچھ کیا تو مجھے بتانے تینہ سے ستنہ کے عرصے میں وزیر خارجہ ہی نہیں تھا دو ہمارے بزرگ وزارت خارجہ کے انچار تھے جن کی مطلب دیکھیں ان بچاروں کی کسی طرح بنتی نہیں تھی انہوں نے وزارت خارجہ کو پی ایس میں تقسیم کرنا شروع کر دی یعنی دو گروپ بنا دیئے اب وزیر خارجہ نہ لگا کر میدان کھلا چھوڑ دینا پھر آپس کی لڑائیوں نے وہاں پر ہندوستان میں جو آپ کو پتہ ہے ایک مکمل ان کو قدم جمالے کا موقع دیا اور پھر میدان کھلا تھا پاکستان عالمی مارکٹس میں آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ آؤٹ ہونے لگیا دوزار پندرہ اور سولہ میں جب آپ کو گرداس پور میں بیس پر حملہ ہوا جس کی تحقیقات شروع ہونے سے پہلے ہی میاں صاحب نے اس کی ایف آئی آر جو تھی گجران عالمی دار جگرہ دی جو کہ بعد میں اس واقعے کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے پھر دونوں موالے کے درمیان ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی اب آپ کو پتہ ہے جب پاکستان کی ٹیم ہندوستان گئی تو اس کو وہاں پر جو انویسٹیگیشن کی اجازت نہیں دے گی اور الزام سارا پاکستان پر ڈال کر سار کانفرنس ملتوی ہوگی اب اس واقعے سے اپریشن ہوا کلبوشن جادو جو گرفتار ہوا بہت بڑی کامیابی تھی خفیہ اجنسی کا ایک ٹاپ کمانڈر کسی دوسرے ملک نے پکڑا تھا لیکن اتنی بڑی کامیابی کو آپ کو پتہ ہے سفارتی سطح پر میاں صاحب ہار گئی ہندوستان نے پاکستان سے کونسلر کی رسائی مانگی میاں صاحب نے انکار کر دیا ہندوستان اس کو علمی عدالت میں لے گیا اور اگر اس وقت پاکستان ان کو کونسلر رسائی دیتا تو اس وقت تک جو ہے کلبوشن جادو جو بھی انجام تو ہو چکا تھا لیکن اس واقعے سے پھر کیا ہوا کہ بلوچستان میں اور کراچی میں ہندوستانی انوالمنٹ ثابت ہو جاتی میاں صاحب نے یہاں پر کسی کو کلبوشن جادو کا نام نہیں لینے دیا اور دفتر خارجہ کی جو ترجمان تصنیم اسلم ہیں ان کی آپ کو سٹیٹمنٹ و ویڈیو دیکھی ہوگی کلبوشن اور ہندوستان کے معاملے پر بات کرنے سے منع کر دیا گیا تھا حتیٰ کہ دیامیر باشا ڈیم کی تعمیر دوزار پینتیس تک ملتوی کی اور اپنے منسٹرز کو اس پر جو ہے بولنے سے بیان دینے سے منع کیا اس ڈیم سے کیونکہ ہندوستان خوش نہیں تھا یہ سب کیا تھا کیا یہ عمران خان نے کیا اب دیکھیں سب سے اہم ایشو اب دیکھیں تو افغانستان پر میاں صاحب کی جو مطلب میں تو اسے کوئی سادگی کہہ دوں کہ بیوکوفی کہیں ہندوستانی انوالمنٹ بہاں بہت زیادہ تھی دوزار تیرہ سے دوزارٹھانہ کے عرصے میں پاکستان کی گورنمنٹ نے ان کی جو نائلی سے یہ انوالمنٹ مزید بڑی افغانستان وہیں زبان بولنے لگے جو ہندوستان کی ہوتی تھی اور کی سب سے بڑی مسال جو تھی افغانستان کا تجارتی روڑ تھا یہ اب یاد رکھیں باتیں میں آپ کو پوائنٹ سے بتا رہا ہوں دوزار دس میں پی 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 کی حکومت آئی انہوں نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک دو طرفہ تجارتی معاہدہ کیا جس کے تحت پاکستان کو افغانستان کو کراچی پورٹ سے وہاں سے ترخم تک اور چین کے بعد ترخم سے پھر پشاور اور پشاور سے واگا بارٹر تک رسائی ملنی تھی اس کے بدلے میں افغانستان جو تھا پاکستان کو افغانستان سے سینٹرل ایشیا کے جو ممالک تھے وہاں تک مطلب ترخمستان تاجکستان آزربائی جہان تک رسائی دینے تھی اب معاہدہ کے مطابق پاکستان واگا بارٹر سے افغانستان کو تجارتی روٹ دینے کا پابند تھا لیکن ہندوستان کی افغانستان میں اثر اور سوزیادہ ہونے کی ورے سے افغانستان نے اس معاہدے کا منظور ہونے کے بعد دو مطلب اس کے جو دوبارہ اس معیدے کو بدلنے کا مطالبہ گیا اور پاکستان نے نیا مطالبہ رکھا جو کہ افغانستان کو واغہ بارڈر سے ہندوستان تک رسائی لہذا پاکستان اور ہندوستان پھر واغہ سے ترخم تک رسائی دیں گے اب افغانستان پاکستان کے درمی معاملات خراب ہوئے تھے اور افغانستان نے پھر آج تک پاکستان کو بزریہ افغانستان جو ہے وہ سنٹرل ایشیا تک رسائی نہیں دی لیکن افغانستان پاکستان کا روڈ مزے سے استعمال کر رہا تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کی سیکیورٹی کنڈیشن اس قابل نہیں تھی وہاں پر چین آج تک وہاں پر جو تانبے کا کانٹریکٹ ہے وہ پوری طرح نہیں مل سکا انہوں نے افغانستان میں حاصل کیا افغانستان چاہتا تھا کہ ہندوستان کو واغہ سے افغانستان تک رسائی دی جائے اس وجہ سے پاکستان پر افغانستان کے پھر حملے بھی شروع ہو گئے افغانستان سے پاکستان میں پھر دیشت گردی شروع ہو گی اس کے باوجود میاں صاحب چاہتے تھے کہ بنا کسی پروٹوکول کے ہندوستان کو یہ رسائی دی جائے اگر یہ ان حالات میں آپ کو پتہ ہے یہ رسائی ہو جاتی تو اس سے پاکستان کی محشت مکمل فارح ہو جانی تھی انہی چیزوں کی بنا پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور نواز شیف کے درمیان معاملات خراب ہوئے جبکہ امریکہ میں آپ کو پتہ ہے جو بائیڈن کی جیت کے بعد آپ کو یہ مان لینا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب دیکھیں رول تو ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوگا اب اگر سیول حکومتیں کرپٹ اور بلکل ایسی فارق قسم کی ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ کا انصر جو ہے وہ پھر واضح نظر آنے لگ جائے گا نواز شیف اور زرداری صاحب کے دور میں چپٹر آپ کو دیکھیں آپ کی قیادت نہ اہل ہو نہ کمے اور نہ کھٹوں ہو تو پھر ظاہر ہے کوئی اردگرد لوگ وہ اوپر آ جاتے ہیں دورے حکومت میں عمران خان کے یہاں پر ان تمام چیزوں کو اب آپ ریورس کر کے دیکھیں عمران خان نے وہ کام کیے جو پاکستان کے مفاد میں تھے مثلا جو دیکھیں اندوستانی مفادات کو پوری دنیا میں ٹھینس پہنچیں پاکستان کے خلاف اندوستان کا جو ہے وہ دنیا میں جو پھیلائے ہوئے وہ پروپاگنڈا سیل تھا وہ آپ کو دیکھا ہوگا وہ اندوستان فارغ ہوئے فاشیس ریاست اس کو کہا گیا چین کے ساتھ سٹریٹیجک اتحاد کر کے اندوستان کو بارڈر فرنٹ پر وہ گھٹنوں کے بر لے آئے اب آپ یہ دیکھیں کہ اندوستان کو دوستی کے اگر یہ آفر کر رہے ہیں تو آج برابری کی سطح پر کر رہے ہیں آج اندوستان کو آپ کچھ دور کچھ لوگی پالیسی پر کہہ رہے ہیں عمل کے نہیں اس دوستی کا ہاتھ پڑھایا جا رہے ہیں تو یہ وہ وقت ہے کہ عالمی سطح پر یہ اس وقت اندوستان بڑے انڈر پریشر ہے اور اس کی جو امریکہ ہے اس میں بھی اندوستان کو آپ کو پتا ہے فیلال وہ لفٹ نہیں قرار ہے وہاں بھی اللہ ٹھیک نہیں ہے ان کے ساتھ ان کے تو پاکستان نے رائٹ ٹائم پر ایک بڑی زبردست موو چلائی ہے کیونکہ اندوستان انکار کرے گا تو یہ اندوستان کے لیے مطلب یہ ایک بات بری ہوگی کہ یہ غلط کی ہے اور نواز شیف کے دور مبارک میں جو آپ کو پتا ہے جو ہم جڑکیاں کھا کہ اندوستان کے دوستی کا پیغام بڑھا رہے تھے آج ایسا نہیں ہے عمران خان نے اور سپا سالار ہمارے جویں چینل باجوا نے ہاتھ بڑھا کر اندوستان کو پیغام بجوایا ہے will you be my friend if yes take it or leave it اب یہ اندوستان کی option ہے کہ وہ اس کو آگے کیا دیکھتے ہیں دوستی اور عمل میں ہی تمام مسائل کا حال ہے جدہ بھی میں نے مسائل تھا ہے لیکن جو میاں صاحب کا سٹائل تھا اور جو اب ہو رہے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے اور اسی چیز کو سمجھنا چاہیے امن کی جو آشا ہے وہ دونوں طرف سے برابر جلے تو تب ہی مزا ہے وان ساڈیٹ ٹریفک جو چل نہیں سکتی دونوں طرف سے جب تک کام نہیں ہوگا تب تک بہتری نہیں ہوگی یہ تو آنے والا وقت بتائے کا ہوگا کیا لیکن ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور جو اپنا فیڈبیک ہے کومنٹس کے صورت میں ضرور دیں آنے والی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ